بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم کنوینس کو ڈسکس کریں گے اب یہ کنوینس بیسیکلی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوب پر آنے جانے کے لیے جو ادائیگی کی جاتی ہے یا جو سہولت جو ہے وہ ایمپلائی کو دی جاتی ہے اب اسے ہم کنوینس کہتے ہیں اب اس پہ دیکھیں کہ اگر تو اسے کنوینس اللاؤنس کیش کی صورت میں دیا جاتا ہے جس طرح سے ہم نے اکاموڈیشن میں دیکھا تھا تو یہاں پہ ہمیں وہی صورتحال ہے کہ اگر تو اسے کنوینس اللاؤنس دیا جا رہا ہے تو وہ ٹوٹلی ٹیکس ایبل ہے یعنی کہ جتنی بھی رقم اسے کنوینس اللاؤنس کی مد میں وصول ہوگی وہ ساری کی ساری اس کی ٹوٹل سیلری میں جمع ہو جائے گی اور اس پر ایمپلائی کو ٹیکس دینا پڑے گا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایمپلائیر ایمپلائی کو کنوینس پروائیڈ کر دیتا ہے گاڑی دے دیتا ہے اب جو گاڑی دی جاتی ہے اس میں دو صورتحال ہوئی ایک تو یہ ایک ایمپلائیر نے جو گاڑی اسے دی ہے اس گاڑی کو وہ پرسنل یوز کے لیے استعمال کرے گا یعنی کہ صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کرے گا آفیس کے کام کرنے کے لیے وہ گاڑی استعمال نہیں ہوگی تو اس صورت میں ٹین پرسنٹ آف تا کاؤسٹ آف ویکل جتنے کی وہ گاڑی ہے اس کا دس اجزت یا ہم اس میں کرتے ہیں ٹین پرسنٹ آف تا فیر مارکیٹ ویلیو اب فیر مارکیٹ ویلیو سے مراد کیا ہے بعض اکار کی ہوتا ہے کہ ایمپلائیر گاڑی خرید کر ایمپلائی کو نہیں دیتا بلکہ وہ گاڑی لیز پر لیتا ہے پانچ سال کے لیے سات سال کے لیے تو جو گاڑی اس نے لیز پر لی ہے جو اس لیز کی ویلیو ہے وہ آپ کی فیر مارکیٹ ویلیو کہلائے گی اب اس کا ٹین پرسنٹ جو ہے وہ آپ کی سیوری میں شامل ہو جائے گا اور اس پر آپ نے ٹیکس دینا ہے ایمپلائیر نے ٹیکس آدار کرنا ہوتا ہے یعنی کہ جو گاڑی دی گئی ہے اس کی کاؤسٹ کتنی ہے یا اگر گاڑی لیز پر لی گئی ہے تو جو اس کی فیر مارکیٹ ویلیو ہے اس پر ٹین پرسنٹ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے اور وہ ٹین پرسنٹ آپ کی سیوری کا حصہ ہوگا اور آپ کے لیے ایمپلائیر کے لیے وہ ٹیکس سیوری ہوگا دوسری صورت یہ ہے کہ ایمپلائیر نے آپ کو گاڑی پروائیڈ کر دی اور وہ گاڑی آپ دفتر کے لیے بھی استعمال کر لیں آفس یوز میں بھی آ رہی ہے اور آپ اسے ذاتی پرسنل یوز میں بھی لا رہے ہیں ذاتی کاموں کے لیے بھی آپ اس گاڑی کو استعمال کر رہے ہیں تو اب ٹین پرسنٹ کے بجائے فائیف پرسنٹ ہو جائے گا کیونکہ آدھا کام آپ دفتر کا کر لیں تو وہ ٹین پرسنٹ کے بجائے فائف پرسنٹ ہو جائے گا تو فائف پرسنٹ اف تا کاؤسٹ اف ایکل اور فائف پرسنٹ اف فیر مارکیٹ ویلی تو پانچ فیصد کیلکولیٹ ہو جائے گا اور وہ جو اماؤنٹ آئے گی وہ آپ کی ٹوٹل سیلری میں جو ٹیکس سیلری ہے اس میں شامع ہو جائے گی اور اس پر آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے تو یہاں پر بھی بیسک دو سورتحار بنی پہلی سورتحار یہ تھی کہ ایمپلائیر ایمپلائی کو کنوینس اللاؤنس کیش کی صورت میں دے دیتا ہے اگر وہ کنوینس اللاؤنس کیش کی صورت میں ادا کر دیا گیا ہے تو اس صورت میں وہ ٹوٹلی ٹیکس ایبل ہے جتنی بھی رقم وصول ہوگی وہ ٹوٹل انکم میں جمع ہو جائے گی سیلری میں جمع ہو جائے گی اس پر آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے ایمپلائی نے اور اگر ایمپلائیر گاڑی جو ہے وہ کنوینس پروائیڈ کر دیتا ہے ایمپلائی کو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ایمپلائی اس گاڑی کو صرف ذاتی استعمال میں لا رہا ہے یا اس گاڑی سے وہ ذاتی کام بھی کر رہا ہے اور آفیس کے کام بھی کر رہا ہے اگر وہ اسے صرف پرسنل یوز میں لا رہا ہے تو ٹین پرسنٹ آف تا کاؤسٹ آف ویکل اور فیر مارکیٹ ویلیو اور اگر وہ اسے پرسنل اور آفیشل دونوں استعمال میں لے کے آ رہا ہے تو اس صورت میں فائی پرسنٹ آف تا کاؤسٹ آف ویکل اور فیر مارکیٹ ویلیو یہ ٹیکس سیگر ہوگی یہاں بازکار میں ہوتا ہے کہ جی اگر گاڑی ایمپلائیر کی اپنی ہے میرے پاس پہلے سے گاڑی موجود ہے اور میں کہیں جاب کر رہا ہوں اب اس صورت میں ہی ہوگا کہ جو بھی اماؤنٹ آپ کو وصول ہوگی چاہے وہ اس گاڑی کے ایکسپینسز کی مد میں بھی وصول ہو وہ آپ کی ٹوٹلی ٹیکس سیبل ہوگی جتنی بھی اگر گاڑی ایمپلائیر کی اپنی ہے تو اس کو جو بھی پیمنٹ ایمپلائیر کی طرف سے وصول ہو رہی ہے وہ ٹوٹلی ٹیکس سیبل ہوگی تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کنویس کے حوالے سے رولز آگئے کس طریقے سے ہم نے کنویس کو دیکھنا ہے کہ وہ ٹیکس سیبل ہے اور کتنا ٹیکس سیبل ہے ٹیکس سیبل ہے ٹیکس سیبل ہے